دوستو نمشکار گودی میڈیا کے پرچار کی بانگی دیکھ لیں گے تو شاید لگ جائے گا کہ شاید مودی جی سب سے بڑے دیش کے دیش کے نہیں بلکہ سنسار کے چکروتی راجہ ہیں جیسے سب صلاح لیتے ہیں جی ہاں ایسے ہی فوٹو شاپ ایک پرتیس ٹھٹ میڈیا کے دورہ ڈالے جاتے ہیں اور وہ فوٹو ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں ان کے فیکٹ چیک بھی ہمیں آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو آج تک پر چلائے جاتے ہیں اور جو کہیں اور بھی چلائے جاتے ہیں جی ہاں خالی کرسیوں پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ اور پتین بغیرہ جیسے رازنائی بات کر رہے ہیں ان کے صلاحکار ان سے بات کر رہے ہیں خالی کرسی بیچ میں رکھی ہوئی ہے اور خالی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے کٹ پیسٹ کر کے موڈی جی کے فوٹو کو اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ موڈی جی سے سلاح لیتے ہوئے راشت پتی ٹرمپ امریکہ کا امریکہ وہ امریکہ جو سب سے شکتی شالی دیش ہے اس طرح کی باتیں ہندوستان کے لوگوں کے دماغ میں گھولی جاتی ہیں ایک جھوٹی خبر فیلائی جاتی ہے جھوٹی داستانیں بنی جاتی ہیں جھوٹے سپنیں دکھائے جاتے ہیں اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے ماہر ہیں ہمارے ایسے چینل جو گودی میڈیا کہے جاتے ہیں گودی میڈیا کی اتنی بیزتی ہونی شروع ہو گئی ہے اس کے بعد بھی یہ صدرنے کو تیار نہیں ہے ان کے فوٹو کی بانگی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ فوٹو آپ دیکھئے اس میں سچائی کیا ہے اصل تصویر کیا ہے اور نقلی تصویر کیا ہے یہ ایک بار فوٹو آپ دیکھ لیجئے یہ فوٹو آپ نے دیکھ لیا ہوگا دوستو اور اس کے علاوہ ایک فوٹو اور ڈالوں گا جس میں آپ کو ریالڈی کا اندازہ ہوگا جہاں پر پتن جو ہیں مل رہے ہیں امران خان سے اور پردان منطری موڈی جو ہیں انتم پنکتی میں کھڑے ہوئے ہیں جس کے بارے میں موڈی میڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پردان منطری کا بہت مان سمان بڑھ گیا ہے بیدشوں میں سمان بڑھ آئے سب جگہ سمان بڑھ آئے لیکن ایک پاکستان کا پردان منطری امران خان جو ایک کرکیٹر بھی ہے اس کے سمان کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا نے جیسے مہم چھیڑ رکھی تھی جیسے کہ چناب آگئے ہوں جیسے اگلا چناب پردان منطری موڈی امران خان کے خلاف لڑنے والے ہوں لیکن آج کی جو صورت تھی وہ بدلی ہوئی صورت تھی بشے شیخ میں جہاں پر کئی وار یہ خبریں دکھائی گئیں بشے شیخ میں امران خان نے یہ گلتی کی یہ گلتی کی وہ گلتی کی فلانا انڈ امکانا دنیا بھر کا چلایا جاتا رہا شاید موڈی میڈیا کو لگ رہا تھا کہ امران خان کو زیادہ مہت وہاں ملنے والا ہے اسی لیے ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے موڈی میڈیا نے پہلے سے ہی تیاری کر لی تھی لیکن امران خان امران خان ہے ایزے کرکیٹر مجھے پسند ہیں ایزے ہندوستانی پسند ہیں کیونکہ بعد میں پاکستانی ہیں پہلے ہندوستانی ہیں کیونکہ ان کا ذنب جو ہوا تھا ہمارے اس ہندوستان میں ہوا تھا ان کے مواب کا جنب جو ہمارا اپنا حصہ تھا زنہ کی رہی ہوں گی سیاستیں رہی ہوں گی سیاستیں بھیر ساور کر کی لیکن پاکستان کو میں آج بھی اپنا حصہ مانتا ہوں اپنا دیش مانتا ہوں لیکن جو لوگ سوچنا چاہیں وہ پاکستان ہے وہ سوچیں کہ وہ پاکستان ہے لیکن میں آج بھی اس کو انڈیا بولتا ہوں اب یہ سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے فرق اپنا اپنا ہوتا ہے اور آتنگ بات کے معاملے میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا تیرہ مارے گئے ابھی تک کوئی ٹویٹ موڈی جی کا کیوں نہیں آیا ابھی تک کوئی بات کسی موڈی میڈی آنے اس وارے میں کیوں آلوچنا نہیں کی موڈی جی کی کہ انہوں نے ٹویٹ کیوں نہیں کیا مرمن سنگھ ہوتے تو اب تک ہو جاتا ٹھیک ہے دوستو چلیے اس پوسٹ کے ساتھ اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا بھرکور اور مجھا لیجئے گا اور چڑھائیے گا بھکتوں کے مجھے لیجئے گا اور ان کے جواب دینا مت بھولئے گا دوستو نمشکار جہن